بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرویز مشرف آج اس دنیا فانی سے رخصت فرما چکے ہیں اللہ پاک ان کے لیے مغفرت اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے آمین پاکستان میں بہت سارے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں مشرف نے جہاں پر بہت اچھے کام کیے وہاں پر انہوں نے بہت غلطیاں بھی کی ہیں اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں کارگل کے موقع والا کریڈٹ تو حامن میر بھی ان کو دیتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب حمد کرتے تو کشمیر ہمارا تھا مگر وہاں پر انہوں نے بہت ساری غلطیاں بھی کی جیسے کہ آفیہ صدیقی کا کیس ڈاکٹر عبدالقدیر کا کیس خراب ہو گیا اور بہت سارے ایسے کام جیسے افغانستان میں امریکہ کو جانے کی اجازت دے دی دیکھیں ان کا ایک جو تھا وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق سوچتے تھے اور دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کچھ لوگ ان کی بات مان لیتے تھے اور کچھ لوگ نہیں بھی مانتے تھے تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اگر امریکہ کو اڈے دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن ہمیں فرق پڑنے والا ہے کیونکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے اسی لیے جب امران خان نے اپنی حکومت کے لیے حلف اٹھایا تو انہوں نے امران خان کو مبارک بات بیجی اور ان کو بتایا کہ آپ کی پرسنیلٹی ایسی ہے آپ کی پرسنیلٹی کا افیکٹ ایسا ہے کہ آپ دنیا کو قائل کر سکتے ہو تو آپ امریکہ کے سامنے ڈٹ سکتے ہو پھر انہوں نے دعا بھی امران خان کو دی جو کہ پوری دنیا میں نشر ہوئی اور سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ جاؤ گے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر وہ تقریباً پچھلے آٹھ نو ماہ سے اتنے علیل تھے کہ وہ ان کو پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا یا وہ بات سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھے ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے ورنہ وہ امران خان کو ضرور سپورٹ کرتے